اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہیلو ویورز آج کے ہماری رسیپی ہے شاہی تکڑا یہ میٹھا ہیدر آباد کے فیمیس میٹھوں میں سے ایک ہے تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں لگیں گے آگے ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو کنٹینیو فالو کیجئے اس کی پناہ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ رسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے کامنٹس فاکس میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ رسیپی کیسی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی آپ کے گھر میں یہ رسیپی کو ضرور پرائے کریں تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے میٹھے کی بریٹ ایک ادر بریٹ کے ہم نے میڈیم سے اس کے پیسے سکیٹ کر لیے ہوں دو گھنٹے کے لیے ہم اسے پین کے نیچے رکھیں گے پھر نہیں ہم ایک ادر لیں گے سب سے پہلے ہم پین کو گرم کریں گے یہ گرم ہونے کے بعد ہم اس میں گھی آئٹ کریں گے گھی کو بھی ہم اچھا سے گرم کریں گے گھی گرم ہونے کے بعد ہم اس میں بریٹ ایٹ کریں گے بریٹ ایٹ کر کے اسے ہم لائٹ فرائی کریں گے اسے ہم زیادہ فرائے نہیں کریں گے کچھ اس طرح کا کلر آنے پر ہم اسے نکال لیں گے جس میں بھی ہم میٹھا بنائیں گے اس میں ہم یہ سارے بریٹ کو نکال کر اچھی طرح کچھ اس طرح سے ہمیں اسے سیٹ کرنا ہے یہ سیٹ ہونے کے بعد ہم ایک پتی لائیں گے اور اس میں ہم دودھ ایٹ کریں گے دیل لٹر ہمیں دودھ لینا ہے اور دودھ کو ہم اچھی سے گرم ہونے لیں گے دودھ گرم ہونے کے بعد ہم اس میں شگر ایٹ کریں گے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں الائچی پوڈر بھی ایٹ کریں گے اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے گیس کی فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اب ہم یہ دودھ بریڈ میں ایٹ کر لیں گے دودھ بریڈ میں ایٹ کرنے کے بعد ہمیں جو شین میں ہم نے بریڈ رکھا تھا وہ شین کو ہم گیس پہ رکھیں گے اور اسے ہم سلو فلیم پر پکنے کے لیے دس منٹ رکھیں گے گیس کی فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے یہ تھوڑے دیر میں ہی پکنا شروع ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر پکنا شروع ہو جائے میٹھے کو ہم ایسے ہی سلو فلیم پر دس منٹ تک پکائیں گے یہاں پر لیں گے ہم ایک بال میں ہم کھوڑا ایٹ کریں گے کھوڑے میں ہم ملک ایٹ کر لیں ملک ہمیں نورمل ٹیمپریجر پر لینا ہے مزیادہ ٹھنڈا لینا ہے مزیادہ جرب لینا ہے اس میں ہم ڈریک پوڑ بھی ایٹ کر لیں گے اب یہاں پر ہم ایٹ کریں گے ملک ملک ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم اسے بریٹ پر ایٹ کریں گے بریٹ میں ہم اسے ایٹ کر لیں گے اور ایسی ہی ہم اسے سلو فلیم پر پکنے کے لیے رکھیں گے ملک ایٹ کر لیں گے ایٹ کر لیں گے نہ وہی بال میں ہم تھوڑا سا نل کا اٹھ کریں گے اور اس میں ہم ایسے اٹھ کریں گے یہ پینپل ایسے اسے ہمیں ایک ڈھکر لیں گے ملک میں ہمیں اٹھ کر کر اسے ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ملک اور ایسے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے میٹھے میں اٹھ کر لیں گے یہاں پر ہم میٹھے کو گانیش کریں گے ڈرائی فروٹ اور چیریس سے کچھ اس طرح سے ہم اسے یہاں پر ہم میٹھے میں اٹھ کریں گے فرنی ڈرائی فرنی اٹھ کرنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور پر ہمهم چالاں گے تمہیں گے